اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ دوزہ کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے شیطان کو زنجیروں میں جکر دیتا ہے اور تمام انسانوں کے لیے جنت کے دروازے زمین کی طرف کھول دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو تین اشروں میں تقسیم کیا ہے دس دنوں کو اشرہ کہا جاتا ہے پہلے اشرے کو اشرہ رحمت دوسرے اشرے کو اشرہ مغفرت تیسرے اور آخری اشرے کو اشرہ نجات کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے پہلے اشرے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر دیکھو کہ جو شخص مجھ سے رحمت کا طلبگار ہے اس پر رحمت برساؤ تاکہ میرا وہ بندہ اس مہینے میری رحمت سے کہیں محروم نہ رہ جائے پھر اللہ دوسرے اشرے میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر دیکھو جو شخص مجھ سے رجوع کر کے اپنے گناہ کی بکشش مانگ رہا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دو اگر وہ آنے والے دنوں کے لیے سچے دل سے گناہ نہ کرنے سے توبہ کرتا ہے تیسرے اور آخری اشرے میں اللہ تعالی جہنمی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے جاؤ دیکھو جو شخص شبہ بیداری اختیار کر کے میری عبادت و عطاعت میں مشغول ہے اور رو رو کر اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر کے جنت مانگ رہا ہے تو اس کے پچھلے نامہ عمال دیکھ کر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو تاکہ میرا وہ بندہ کسی نہ کسی طرح مافی کا طلبگار ہو جائے جو بھی شخص رمضان کے چاند کو دیکھ کر مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورت القدر اول آخر درو شریف پڑھ لے تو اس کے رزق اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور تنگ دستی دور ہوگی اور جو بھی دعا اپنے پروردیگار سے مانگے گا اللہ وہ دعا بغیر کسی رکاوت اور بغیر کسی حسابوں کی تاب کے فوراں قبول کر لے گا میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے موسیقی موسیقی